یقیناً انشاءاللہ اگر چار تاریخ کو نتیجے آئیں گے اور انشاءاللہ اگر بی جے پی کی حکومت نہیں بنے گی تو منلس اتحاد المسلمین اس بی جے پی کی حکومت کو رکنے کے لیے کسی اور کوئی اس وطن عزیز کا وزیر آزم بنانے کے لیے ہم پورا سمرتن اور تائید کریں گے میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں فوٹو سے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کر کے ہم اپنے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں گے تو یہ بات کسی کو پسند نہیں آئی بی جے پی پریشان ہو گئی کہ آخر کون لوگ ہیں یہ جس کا ہم ڈر دکھاتے تھے آج وہ جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہمارے چار امیلے خرید لیے دل نہیں وراتے جس وی کا ان کے باپ کا تو جس دن مددان تھا کشن گنج کا اس دن لالو یادو جب ضعیفی میں آ چکے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر کہا کہ اخترالیمان کو اوٹ مد دو کانگریس کا ساتھ دے دو تمہارے اوٹ کاٹنے کے لیے ہوئے سی آیا ہے ارے لالو جی تم یہاں سے ہار گئے پاٹلی پترہ سے کیا تم نے بھی کچھ پیسے لے کر ہارے تھے کہ بی جے پی سے بتاؤ بتاؤ تیجسوی تمہاری بہن دو دو مرتبہ ہار گئی کتنے کی ڈیل تمہاری ہوئی تھی بی جے پی سے بتاؤ ہم کو دو ہزار انیس میں ایک سیٹ پر مندلس رڑی کشن گنج سے اختر بھائی کو تین لاکھ اوٹ قریب تین لاکھ اوٹ ملے چالیس میں سے ایک ہی سیٹ جیتی ہے گڑ بندن وہ کشن گنج سے بتاؤ تم نے کتنے پیسے لے کر موڈی سے سیٹ ہار گئے اپنی تم اگر آج بھی تم سیٹ ہار ہوگے تم میری بات کو لکھ کے رکھ لو یہ اپنے ویڈیو میں محفوظ رکھ لو یہ نہیں روک پائیں گے بی جے پی کو آپ میری بات کو لکھ کے رکھ لو یہ نہیں روک پائیں گے اب میں جب یہ بات کہوں گا تو کل سے یہ راجت کے چمچے یہ دمچلے پکار پکار کر کہیں گے دیکھو ویسی نے یہ کہی دیا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں جب چار تاریخ کو نتیجہ آئے گا تو آپ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ آ کر یہ بات ہم سے کر کے گیا تھا مگر دیر مت کرو یہ نہیں روک پائیں گے میرے بھائی ان کے پاس دمخم نہیں ہے ان کے پاس مرمٹنے کا جذبہ نہیں ہے یہ صرف چناؤ کیوں لڑ رہے بتا رہا ہوں راجت چناؤ لڑ رہی ہے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے راجت چناؤ لڑ رہی ہے کہ پریوار بچ جائے گا تو پچیس کے ویدان سوا میں ہم کچھ سیٹیں حاصل کر لیں گے آپ بتائیے ایک ایک آپ نے کتنے برس لالو پرساد یادف کو اور محترمہ رابری ڈیوی صاحبہ کو مکہ منتری کا موقع دیا ان کے دو دو بیٹوں کو آپ نے ودھائک بنایا منتری بنایا ڈبٹی چیف فنسٹر بنایا اب لالو جی کا دل نہیں بھرتا ہے تو کہہ دیئے کہ اب میری دو دو بیٹیوں کو بھی میں سانسد بناوں گا کیا یہاں سے آپ کے درمیان میں کوئی پاٹلی پترہ کیمپی نہیں بن سکتا تھا کیا آپ میں قابلیت نہیں ہے مگر نہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ پریوار کو بچایا جائے اور پھر اسی لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو انہیں امیدوار بنا دیا باویس ان کے امیدوار راجت نے دیئے اگر آپ مالے کو ملا لیں گے اور پھر آپ سی پی آئی کو ملا لیں گے ملا کی وی آئی پی پارٹی کو ملا لیں گے تو بتیس امیدوار میں صرف دو مسلمان ہیں اور سترہ فیصد آبادی مسلمانوں کی بحار میں ہیں اور لالو جی اور تیجس وی ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسی اوٹ کاٹنے کو آیا ہے ارے تمہارے پریوار سے دو اور باویس میں ہمارے دو بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ آپ کو سوچنا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کا اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سممان نہیں دیں گے یہ آپ کو آپ کا جائز مقام نہیں دیں گے یہ صرف اوٹ حاصل کرتے جائیں گے بی جے پی کا ڈر دکھائیں گے موڈی کی بات کریں گے ہم ارے سب سے زیادہ نقصان اگر بی جے پی کے دس سال میں کسی کو ہوا کیا لاجو جی اور تیجس وی کا گھر توڑا گیا بلڈوزر سے بولڈوزر تو میرے گھر پر چلا عطیق کو گولیاں ماری گئیں کیا تمہاری اولاد پر گولیاں کسی نے چلائی شہاب الدین جیل میں تھے تو سیوان کی سرزمین شہاب الدین کو نہیں ملی دفنانے کے لیے ہم پر ظلم ہوا کہ تمہاری بیٹیوں سے ہجاب کھینچا گیا کیا ہماری عزاؤں پر گالیاں دی گئیں کس نے کیا یہ سو سال کا مدرسہ بیہار کا جلا دیا گیا بتاؤ آپ کون ہیں ڈپٹی چیف منسٹر تیجس وی یادب ہیں ارے تم کو اگر اتنا اوٹ کی فکر تھی تو تم جاتے اس جلے ہوئے مدرسے کا مائنہ کرتے تم نہیں گئے سیوان کا ایک سات سال کا بچہ اس کی ماں پکارتے رہی کہ میرا بیٹا سات سال کا ہے جو سولہ سال کے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ جیل کو نہیں بھیجائے جاتے ان کا ایک الگ گھر میں ہوتا ہے بچوں کا جومنائل ہوم کہتے ہیں انگریزی میں وہ ماں پکارتے رہی وہ ماں کہتے رہی تیجس وی سے کہ تیجس وی میرا بیٹا سات سال کا ہے جیل مت بچاؤ سات دن وہ ماں سیوان کی جیل کے سامنے بیٹھی رہی آج تم ہوئی سی کو گالی دیتے ہو ظالموں اگر تمہاری اولاد پر کچھ ہو جائے گا تو تم سارا بہار آسمان پر اٹھا لیتے ہو کہ ہم کو جیل میں ڈال رہے ہیں تیجس وی کہتے ہیں لالو کہتے ہیں میرے پریوار کو جیل میں ڈالیں گے تمہارا پریوار کو جیل میں ڈالنے کی بعد تو جیل ہوگی اور میرا بیٹا جو سات سال کا سات دن جیل میں تھا اس کی تکلیف تکلیف نہیں ہوگی تیجس وی بولو تم ڈپٹی چیف فینسٹر تھے تم نے کیا کیا تم نے ہمارے چار ذر خرید غلاموں کو تم نے خرید لیا زمیر فرشوں کو انہوں نے زمیر بیچا اور تم نے ان کو خرید لیا اور ایک ایسا ایمیلے ہے ہمارا جس کو انہوں نے خریدا کتنے میں اس کو معلوم ہوا کہ اس کو ستر لاکھ ایک قوڑ اپیادی آگیا وہ جا کر اپنا ایمان بیش دیئے اور دوبائی میں ہوتل کھولتے ہیں وہ دوبائی میں ہوتل کھولا ہوتل کا ہوتل کا انواغریشن کروایا کرکٹر ازر الدین سے اور آپ کو معلوم ہوتل کا نام کیا رکھا اس نے ہیدر آباد بیریانی ہاؤس یعنی ہم سب پان سال توفان آیا سیلاب آیا زمین کٹ رہی ہے ہم دوڑ رہے سیمانچل کی جنتہ نے ان کو کامیاب کیا تو انہوں نے ہماری پارٹی کو دھوکا دیا تو یہ صرف خریدنا جانتے ہیں جو بکتا ہے اس کو خریدتے ہیں جو نہیں بکتا اس پر الزام لگا دیتے کہ یہ ملاوا ہے بی ٹیم ہے اوٹ کاٹنے والا تم جتنے جتنے الزام لگاتے لگا لو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ جب ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت یہ جو الزام لگانے والے ہیں تم تیار رہنا اللہ کے دربار میں تم کو جواب دینا پڑے گا جب مجھے کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ مجھے کوئی فکر تھی نہ رہے گی تمہارے جھوٹے الزامات کی میں پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ سنو آ راجد اور کانگریس کے لوگو تمہاری جھوٹ کو میں اپنی جھوٹی پر بھی نہیں رکھتا ہوں تم صرف جھوٹ بول سکتے ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی طاقت دکھائیے کہ آپ اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے یقیناً انشاءاللہ اگر چار تاریخ کو نتیجے آئیں گے اور انشاءاللہ اگر بی جے پی کی حکومت نہیں بنے گی تو منلس اتحاد المسلمین اس بی جے پی کی حکومت کو رکنے کے لیے کسی اور کوئی اس وطن عزیز کا وزیر آزم بنانے کے لیے ہم پورا سمرتن اور تائید کریں گے میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں مگر میرے بھائی جب تک ہم اپنی طاقت کو نہیں دکھائیں گے کوئی ہمارے خریب بھی نہیں آئے گا جب ہم متحدہ طور پر اپنے طاقت کو دکھائیں گے تو یقیناً سب آئیں گے تب ہی تو آپ کی تکالیف اور مسائل دور ہوں گے ورنہ آج آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بن گئے آپ اوٹ لینے والے نہیں بن پائے مندلس کا پیغام یہ ہے کہ اوٹ لو نیتہ بنو راج نیتہ بنو لیڈر بنو اپنے مسائل کو خود حل کرو یہ مندلس کا پیغام ہے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور یاد رکھئے آپ کو ہمت اور ہنسلے سے کام کرنا ہے اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کاروا بن کر رہو زندہ رہنا ہے تو میرے کاروا بن کر رہو اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ